آؤ کریں اور سیکھیں آؤ کریں اور سیکھیں کی گتی ودی تیرا کو کریں گے اس میں ہمیں لمبائی کو ناپیے ایبھم لکھئے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے لمبائی کو ناپنا ہے اور ان کو لکھنا ہے جیسے نمبر ایک پر لکھا ہے درباجی کی چوڑائی کتنی بٹا ہے معنی ہمیں درباجی کی چوڑائی کو ناپ کر یہاں پر ہمیں لکھنا ہے کس میں ناپیں گے بٹا میں ناپیں گے تو ہم اپنی درباجی کی چوڑائی کو ناپیں گے جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ساتھ بیتا اسے ہی آپ کو بھی اپنے دروازے کی چوڑائی کو ناپنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے پھر ہم لکھیں گے دروازے کی چوڑائی اب ہمیں انگل میں بتانا ہے یعنی دروازے کی چوڑائی ہے جو کتنی انگل ہے تو اس میں ہم لکھیں گے بہتر آپ نے جو دروازے کی چوڑائی بیتا میں لکھی ہے اب ہم ان کو انگل میں ناپ کر لکھنا ہے پھر لکھیں گے دو دیوار کے بیچ کی دوری دو دیباروں کی بیچ کی دوری کتنے قدم ہے تو ہم اب دو دیباروں کی بیچ کی دوری کو قدم میں نہ پینگے اور پھر یہاں پر لکھیں گے جیسے ہم نے لکھا دو دیبار کے بیچ کی دوری چھے قدم ہے پھر ہم لکھیں گے پلنگ کی اونچائی پلنگ کی اونچائی کتنی ہے تو پلنگ کی اونچائی میں ہم لکھیں انگول میں بتانا ہے پلنگ کی اونچائی 48 انگول ہے کتنی انگول اونچائی ہے 48 انگول پھر ہم پانچ میں نمبر پر کریں گے پینسل کی لمبائی کو کتنے انگل اب ہماری جو پینسل ہے اس کی لمبائی کو نکالنا ہے انگل میں ہم اپنے پینسل لیں گے اور اس میں انگل سے نہ پیں گے پینسل کو تو جتنی انگل پینسل آئے گی اس سے ہم لکھیں گے جیسے ہم نے پینسل کی لمبائی لکھی بارہ انگل پھر ہم چھتے میں نمبر کریں گے چھتے میں نمبر پر لکھا ہے کسی پستک کی لمبائی کتنے انگل ہے ہمیں کوئی بھی پستاک لینا ہے اور اسے اس کی لمبائی کو انگول میں ناپنا ہے جیسے ہم نے لکھا 18 انگول پستاک کی لمبائی کتنی تھی ہماری پستاک کی لمبائی تھی 18 انگول پھر ساتھ میں نمبر پر اسی پستاک کی چونڑائی کتنی انگول ہے اب یہاں پر ہم نے جو پستاک کی لمبائی لی تھی جیسے پستاک کی اسی پستاک کی ہمیں چونڑائی کو ناپنا ہے تو اسی پستاک کی چونڑائی ہم نے لی 12 انگول آپ بھی اپنی پستک کی چونڑائی کو ناپیں گے پھر آٹھ میں نمبر پر کریں گے آٹھ میں نمبر پر لکھا ہے ٹیبل کی اونچائی کتنی بیتہ ہے اب ہمیں ٹیبل کی اونچائی کو بیتہ میں ناپنا ہے تو ٹیبل کی اونچائی کتنی بیتہ ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے پانچ بیتہ آپ اپنی ٹیبل کی اونچائی کو بیتہ میں ناپ کر لکھیں گے پھر نومی نمبر ٹیبل کی چونڑائی اب ہمیں اس میں اس کی چونڑائی کو لکھنا ہے چونڑائی ہم نے لکھی دس بیتہ پھر لکھیں گے ہم ایک بیتہ کی لمبائی کی لکڑی کتنے انگل ہے ایک بیتہ کی لمبائی کو لکھنا ہے ایک بیتہ کی لمبائی پہلے ہم ایک بیتہ کو ناپیں گے پھر اسی لمبائی کی ایک لکڑی لیں گے پھر اس کو ہم انگل میں ناپیں گے تو ہم نے لکھا ایک بیتہ کی لمبائی کی لکڑی بارہ انگل ہے پھر ہم گیارمی نمبر پر کریں گے گیارمی نمبر پر لکھا ایک قدم کی لمبائی کتنے بیتا ہے ایک قدم کی لمبائی کو ہمیں ناپنا ہے بیتا میں ایک قدم کی لمبائی کتنے بیتا ہے تو ہم اپنے انصال لکھیں گے سات بیتا پھر بارمی نمبر پر لکھا ہے دروازے کی چونڑائی اس میں ہمیں دروازے کی چونڑائی کو بتانا ہے دروازے کی چونڑائی کتنے پینسل ہے پینسل سے ناپیں گے دروازے کی چوڑائی کو تو ہم نے یہاں پر لکھا چھے پینسل دروازے کی چوڑائی کتنی ہے چھے پینسل آپ بھی اپنے دروازے کی چوڑائی کو ناپ کر پینسل میں لکھیں گے پھر تیرے میں نمبر پر لکھا ہے پلنگ کی اونچائی پلنگ کی اونچائی کو لکھیں گے پلنگ کی اونچائی کتنے پینسل ہے پلنگ کی اونچائی چار پینسل ہے اسے یہاں سے بھی نکالیں گے جیسے پلنگ کی اوچائی ابھی ہم نے مانی تھی 48 انگل 48 انگل مانی تھی تو پھر ہمیں بتانا ہے پینسل میں تو ایک پینسل میں کتنی انگل ہوتی ہیں تو ایک پینسل میں ہم نے لکھے تھی 12 ایک پینسل میں لکھے تھی 12 انگل تو 12 انگل کو ہم یہاں پر جو پلنگ کی اوچائی مانی تھی اس میں بھاگ دیں گے 12 چوکو 48 تو یہاں پر لکھیں گے 4 پینسل پھر ہمیں لکھنا ہے چاہدوی نمبر پر چگدی نمبر پر کیا لکھا ہے ٹیول کی اونچائی ٹیول کی اونچائی کو پینسل میں بتانا ہے ٹیول کی اونچائی ہم نے ابھی مانی تھی پانچ بیتہ پانچ بیتہ مانی تھی تو اسی سے ہم نکاریں گے کتنی پینسل ہوئی ٹیول کی اونچائی میں ہم لکھیں گے پانچ پینسل پھر ہم ٹیول کی چونڑائی کو بتانا ہے تو ٹیول کی چونڑائی کو دس پینسل ایسی آپ کو بھی اپنی جو دروازی ٹیول دیئے ہیں ان کی چوڑائی کو ناپنا ہے اور پھر یہاں پر لکھنا ہے پھر ہم آنگے کی گتی ویدی کرتے ہیں آنگے کی گتی ویدی کیا ہے چودہ چودہ کو کریں گے اس میں بھی لمبائی کی ماپ کا انمان کرنا ہے جیسے اس میں لمبائی کو ہم ڈنڈے سے ناپیں گے ڈنڈے یا پٹری سے ناپیں گے جیسے لکھا ہے ککچھا کی سب سے بڑی لمبائی ککچھا کی جو سب سے بڑی لمبائی ہے اس کا پہلے ہم کیا لگیں گے انمانت ناپ لکڑی کا پٹرا یا ڈنڈا سے ہمیں کیا کرنا ہے انمان لگانا ہے ایک لکڑی کے ڈنڈے سے کی کچھا کی لمبائی کتنی ہوگی پھر اس کا ہم باسٹویک ناپ لکھیں گے انگلے بائی ڈبے میں تو ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے کچھا کی سب سے بڑی لمبائی تو انمانت ناپ میں لکھیں گے آپ اپنے انوزہ انمان لگانا کی آپ کی کچھا کی سب سے بڑی لمبائی کتنی ہے جیسے ہم نے لکھا چھے ڈنڈے پھر باسٹ پیک لمبائی کو لکھیں گے باسٹ پیک ناپ لکھیں گے پھر اس کا ساٹھ ڈنڈے جیسے ککچھا کا سب سے بڑی لمبائی باسٹ پیک ناپ کتنی تھی ساٹھ ڈنڈے تو ہمیں ہاں پر اس کی باسٹ پیک لمبائی لکھیں گے اور پھر پہلے ہمیں انمان لگا کر لکھیں گے پھر ہمیں لکھنا ہے ککچھا کی چونڑائی ککچا کی چودائی کو ہم لکھیں گے آپ اپنی ککچا کی چودائی کا انمان لگائیے اور فیح حافظ لکھئے جیسی ہم نے لگایا انمان کی 4 ڈنڈے پھر ہم اس کی باسٹویگ لمبائی کو دیکھیں گے باسٹویگناپ کریں گے تو اس کا کتنا نکلا 5 ڈنڈے پھر ہم نکالیں گے کھیل کے میدان کی بڑی لمبائی کا کھیل کا میدان ہے جو اس کی بڑی لمبائی کتنی ہے ہم انمان لگا کے لکھیں گے تیس ڈنڈے انمانت ناپ کتنا ہے تیس ڈنڈے پھر باستو کے ناپ نکالیں گے تو باستو کے ناپ تھا پینتیس ڈنڈے پھر ہم نکالیں گے کھیل کے میدان کی چونڑائی کھیل کے میدان کی چونڑائی کو انمانت ناپ لکھیں گے کھیل کے میدان کی چونڑائی کو ہم نے لکھا جائے سے بیس ڈنڈے پھر اس کی باستو کے لمبائی کی نکالی پچیس ڈنڈے یعنی سے آپ کو بھی اپنے کھیل کے میدان کی لمبائی اور چوڑائی کو نکالنا ہے پھر لکھا ہے میدان میں کھڑے دو پیڑوں کی بیچ کی دوری جو آپ کا کھیل کا میدان ہے اس میں دو پیڑوں کی بیچ کی دوری کو ناب کر لکھنا ہے جیسے ہم نے لکھا دس ڈنڈے انمارت ناب میں لکھا دس ڈنڈے پھر باستو ناب نکارا تو تی بارہ ڈنڈے تو یا سی آپ کو بھی دو پیڑک بیچ کی دوری کو پہلے انمائیت ناب لکھنا ہے پھر باستوک ناب لکھیں گے پھر لکھنا ہے پراتھنا کے دوران کتار کی لمبائی پراتھنا کے دوران کتار کی لمبائی کتنی ہے ہم نے انمائیت ناب میں لکھا پندرہ ڈنڈے پھر اس کی باستوک ناب نکالیں گے تو باستو ناب تھا اٹھارہ ڈنڈے پھر لکھیں گے پراتھنا کے دوران کتار میں پہلے چھاتر ایبم آخری چھاتر کے بیچ کی دوری معنی جو پراتھنا کی دوران جو کتار لگتی ہے اس میں پہلے چھاتر اور آخری چھاتر کے بیچ کی دوری کو لکھنا ہے پہلے ہم نے لکھا چاہولہ ڈنڈے پھر اس میں لکھیں گے سولہ ڈنڈے باستوگناب میں لکھیں گے سولہ ڈنڈے پھر آنگلہ ہے اپنے گھر کے آگان کی لمبائی اس میں اپنے گھر کے آگان ہے اس کی لمبائی کو لکھنا ہے جیسے ہم نے انمارت نام میں لکھیں گے آٹھ ڈنڈے پھر اس کے باس تو نام میں لکھا دس ڈنڈے آپ بھی اپنے آگان کی لمبائی کو لکھیں گے اپنے گھر کے آگان کی چوڑائی کو لکھنا ہے اپنے گھر کے آگان کی چوڑائی جیسے ہم نے لکھی چھے ڈنڈے اور باستوی نام کیا تھا پانچ ڈنڈے پھر ہم لکھیں گے ککچا میں بچھائی گئی ٹاٹ پٹی کی لمبائی ٹاٹ پٹی کی لمبائی ہمیں اس میں لکھنا ہے جیسے ہم نے انوائیت نام میں لکھی دو ڈنڈے اور باستوی نام ہے تین ڈنڈے پھر میدان میں کھڑے دو بچوں کے بیچ کی دوری میدان میں جو دو بچے کھڑے ہیں ان کے بیچ کی دوری کو لکھنا ہے تو ہم اس میں لکھیں گے انویت نام میں دو ڈنڈے پھر واسطہ نام میں لکھیں گے ایک ڈنڈے یہ سب آپ کو اپنے انوصار بھی انوصاری سارنی کو بھرنا ہے اس طرح سے ہم اس گتی بیدی کو کریں گے